کشمیر لائف کے لائی ویدر اپ ڈیٹس میں آپ سب کا استقبار ناظرین جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو مکشمیر میں چلائے کلان اپنے آخری مراحل میں ہے اور اگر تھنڈ کی بات کرے تھنڈ اپنی جگہ برقرار جی ہاں ناظرین وہی اگر ہم مقامہ موسمیات کی بات کرے مقامہ موسمیات کی تحت جمہو ڈیوجن میں مطلعہ برعالود رہے گا اور وادی کشمیر کی بات کرے تو آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ہلکی بارش یا براباری ہونے سے امکار ہے جی ہاں جمہو ڈیوجن میں عام طور پر مطلعہ برعالود کے ساتھ آئندہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کشمی ڈیوجن میں ہلکی سے درمیانی بارش یا براباری ہو سکتی ہے اس دوران سرنگر میں کم سے کم درجہ حرارت ایک اشارہ سارٹ ڈگری سیلشیس پہل گام میں منفی چھ اشارہ ناؤ ڈگری سیلشیس اور گلمرگ میں منفی ساتھ اشارہ دو سینٹر گریڈ ریکارٹ کیا گیا ہے وہی اگر لذاک کی بات کرے کلگل میں منفی چودہ اشارہ آٹھ ڈگری سے نیچے چلا گیا ہے اور لہمے منفی پیرہ اشارہ چھ ڈگری سیلشیس ریکارٹ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے جارے ناظرین جو منٹ کشمیر سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے جو کشمیر کے مختلف ازلا میں اولانچ الارٹ جاری کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ جو اونچی جگہ ہے اونچی جگہوں پر جانے سے وہ برے کرے برانڈی پورا بارہ ملا گاندربل کے ازلا کے لیے الارٹ جاری کیا گیا ہے جو مکشمی سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آرٹی کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں پتیس سو میتر کے بلندی پر درمیانی درجے کے خطرے کے ساتھ اولانچ کے امکان ہیں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کل کشتوار زلے کے پڑر علاقے میں اولانچے آیا تھا لیکن اس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ جو بستی تھی جو گلیج تھا وہ اولانچے جہاں پر ہوا اس سے کافی دوری پر تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رحم سے کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا اس کے لئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو اگر انہوں سے کوئی گزر رہا ہے پہلے تو گریز کرے لیکن اگر کوئی گزر رہا ہے تو ان کو ضروری ہے کہ وہ دماغ میں رکھے کہ اولانچ الیرٹ ہے ناظرین پہلے کیا دیکھا کرتے تھے پہلے فیبروری میں یوں ہی اولانچ ہوگی رہا ہوتا تھا وہ فیبروری میں ہوا کرتا تھا کیونکہ پہلے درائی سنو ہوتا تھا لیکن جب سے ویٹ سنو فال ہونا سٹارٹ ہوا اب اس بار دیکھیں جنور سے ہی اولانچ سٹارٹ ہوا فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے آپ بنے رہے کر سنو لائے کے ساتھ